ہلو دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک انڈا کری کی ریسپی لے کے آئے ہوں جو آپ کو اچھی لگے گی ڈاوہ اسٹائل بنایا ہے زیادہ مسالے نہیں دالے ہیں اور آپ کو دیکھ کے اور لوہا کی کھائی میں بنایا ہے جو فرینڈ اور لوہا کی کھائی میں اپنے کو کھانا کھا کے بنا کے کھانا چاہیے اس سے اچھا رہتا ہے آپ نے موڈی کو آئیرن ملتا ہے اور چلو بتاتے ہیں کیسے بنائیے میں نے انڈا کری انڈا کری تو آپ نے بہت کھائی ہوں گے جو کچھ انڈا کری ہے تو اس کو آپ جیسے پی ہے انڈوں کو بوائل کر لیا ہے اور اب میں ان کو چھل لوں گی آرام سے چھلنے کا طریقہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے اور کیسے بھی چھل کے لیجئے جلدی سے میں نے چھل کے لیجئے گلاس میں اس کو ایسے بھی چھل سکتے ہو آپ کو کیسے بھی چھل لیجئے انڈوں کو بچھل لیا ہے اب چلتے ہیں گیس کی طرف ان کو فرائی کریں گے ہم دس بارہ انڈے لیے ہیں بارہ انڈے جل ہوئے کی قرائے لیے میں نے اس میں بناوں گی اور اس میں جالوں گی سرسوں کا تیل سرسوں کا ہی تیل کھانا چاہیے باقی سب تیل تو ایسے اچھی نہیں ہے خاص پر میڈل کلاس فیملی اگر کھانا سکے تو سرسوں کا تیل ہی کھانا چاہیے یا جو کوئی بھی کھائے پر سرسوں کا تیل سب سے بیشت ہے اور اب میں انڈوں کو سب کو فرائی کر لوں گی سب کا طریقہ الگ لگ ہوتا ہے میرا طریقہ اسی فکار ہے آپ لوگ بتانا کیسے لگیں گی ویڈیو کی ریسپی آپ کہو گے تو میں دوسری ریسپی بھی لے کے آؤں کسی نے کمنٹ کیا ہے گجک کی ریسپی تو میں کوسس کروں گی آپ لوگ کے لیے گجک کی ریسپی بنانے کا اور جو میرے انڈے فرائی ہو چکے ہیں انڈے ہمارے فرائی ہو چکے اب ہم ان کو ایک طرف تک دیں گے نکال کے اور دوسری طریقہ لیسپن ہے وہ میں نے چھلکی سمیت لیا ہے اب جب انہوں نے کہنا ادرک ہے اریمیچی ہے اور پیاج ہے چھار پیاج لیا ہے ان کا پیشٹ بنا کے تیار کروں گی میں اس میں سب ڈال دیئے میں نے اور اسی میں ادرک ہریمیچی اپی نہیں ڈالوں گی ہریمیچی میں اوپر سے ڈالوں گی ہمارا پیشٹ بن کے ابھی تیار ہوتا ہے ہمارا پیشٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اب چلتے ہیں گیس کی طرف ہم نے کھڑائی ہوسی میں اینڈے فرائی کیا اگر آپ کو اسٹر تیل لگ رہا ہے تو نکال سکتے ہو نہیں تو ہوتا صحیح ہے اس میں میں نے دو تیج پتے ڈالے ہیں آپ اور کھڑے مسائلیں بھی ڈال سکتے ہو میں نے نہیں ڈالیں آپ کے اوپر سے ڈالنا نہیں ڈالنا اب پیشٹ بن کے تیار کر اس کو پکا لیں گے اچھی سے گولڈن فرائی کرنا ہے پیشٹ جتا اچھا پک جاتا ہے اچھا ٹیسٹ آتا ہے کچھ پیشٹ میں کبھی ٹیسٹ نہیں آئے گا جب تک آپ کو اس کی گریوی اچھی لگے گی نہیں جب تک پیشٹ کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا جب تک یہ میں نے مسائلیں نمک ہے سوالان سال لال میں چیر چمچ حالدی چمچ حالدی میں چیر گرم مسائل حالدی چمچ اور ایک دیئے چمچ دھنیا پاؤ جائے آپ اس کو پکنے دیں گے اچھی سی چلاتے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کرا چینڈ ہو جائے گا اور جس کے بعد کرا چینڈ ہو جائے گا مصائلیں ڈال دئیے ہیں اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے اس سے وہ پک جائے گا جسرے اب گریوی بنانی آپ اس کے ساتھ چاوال کے ساتھ کھاتے ہیں کھانا ہے یا روٹی کے ساتھ یا نام کے ساتھ جس کے ساتھ بھی کھانا ہے آپ اسی ہی کے ساتھ سے گریوی تیار کیجئے میں روٹی کے ساتھ بنا رہی ہوں تو اسی ساب سے رکھوں گی آپ دیکھ سکتے ہو گریوی پک رہی ہے مسال تیل اوپر آ چکا ہے اور گریوی تیار ہو گئی گریوی نیسوری مسالہ پک چکا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے پانی یا انڈے بول کر کے انڈوں کو ہم نے اسے لیا اس کو ہم ایسے چھیت کر کے اور ایسے ایسے ہم ڈال دیں گے اور سب میں چھیت کر کے ہم نے اس میں ڈال دیے اور انڈوں کو اچھی سے مسال میں اس میں مسالہ کی کوٹنگ چڑھنے تک ہم اس کو پکھا لیں گے اور جو ہماری انڈا کری گریوی کو اچھا پکا لیجئے تب بھی ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ گریوی نہیں پکے گی تو ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا چیسے دیکھو میں نے جانا پتلی گریوی نہیں کریے اسی ساب سے پانی ڈالا ہے یہ ہماری بن ہو گئی اور آپ پہ آج مہت تک پک آئیں گے اس کو ہماری گریوی بن کے تیار ہو جائیں گے گریوی بن کے تیار ہو گئی ہے تیل بھی آ گیا اور گریوی تیار ہو گئی یہ دو ہریمیچی لیوں میں نے اوپر سے بھی ڈال دی ہے یا تو آپ گریوی جب مسالہ بھوچتے ہیں اس میں بھی ڈال جاتے ہیں اب ہم ساب کریں گے آپ لوگوں کے لیے دیکھو آپ دیکھ سکتے چکے اچھے سی بنایے ہیں آپ کو دیسپی اچھی لگے تو پھلی لائک کمینٹ آئے ہیں ضرور کرنا کمینٹ کر کے ضرور بتانے کیسے لگی دیسپی اور نیکس ویڈیو میں پھر لگیں گے ٹیسٹی ہے اچھی ہے اور کوئی کمی ہو تو بتانے انڈا کریں سب طریقہ الگ الگ اتا ہے سب کا بنانے کا میرا طریقہ جی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کیا ہے نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے